میں ہوں رشید بلوچ اس وقت آپ درون ٹی وی دیکھ رہے ہیں آج دو موضوع میں اس پہ بات کر لیتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ تربت میں جو واقعہ ہوا تھا اور سی ٹی ڈی کے خلاف جو درنا دیا گیا تھا سی ٹی ڈی کے ان حالکاروں کے خلاف جن پر بالاچ قادر اور باقی نوجوانوں کے قتل کا الزام ہے لوائکین کے جانب سے وہ اب تک کا اف آئی آر درج تو ہو گئی ہے لیکن اس میں اور مسائل پیدا ہو گئے ہیں اس پہ بات کرتے ہیں اور اس پہ بھی بات کرنا چاہیے کہ جو جتنے الیکٹیبلز تھے وہ تو شامل ہو گئے ہیں تو بلوچتان میں آنے والا سیناریو کیا ہے کیا واقعہ نون لیگ اور پیپل پارٹی کے درمیانی مقابلہ ہیں کچھ اور بھی ہیں تو آگے بڑھنے سے قبل آپ نے ہمیں سبسکرائب کرنا ہے اپنا فیڈ بیک دینا ہے اور گنٹی کا بٹن ضرور دبانا ہے اچھا جی سب سے پہلے تو تربت واقعہ کی بارے میں بات کر لیتے ہیں کہ بالاج قادر اور چار نوجوانوں پر جو آہ سی ٹی ٹی کیالکاروں کی طرف سے جو قتل کا الزام لوائکین کی جانے سے لگایا جا رہا ہے شاید آج دسوہ دن ہے اور وہاں پہ ڈی سی آفیس کے سامنے آہ درنا دیکھے بیٹے ہوئے ہیں ہزاروں لوگ وہاں بیٹے ہیں مختلف سیاسی پارٹی انہیں جا کے آہ ادھار ایک جیتی کی تھی تو وہ معاملہ ابھی تک سلج نہیں رہا جو لوائکین آہ ہیں ان کا ایک ایک ہی مطالبہ ہے کہ سی ٹی ڈی کے جو اہلکار ہیں ان سے پتہ نہیں تین ہیں یا چار ہیں یا پانچ ہیں ان کے خلاف ای فائی آر ڈرج کیا جائے اور لوائکین کا الزام ہے اور مظہر ہے کہ جب الزام کسی پہ آ جاتا ہے تو اس کی وہ جو آہ ایک آہ یوں کہیں کہ جو ذمہ دار پوزیشن پہ ہوگا تو وہ پھر وہ کوسٹن مارک ہو جاتا ہے نا تو لوائکین سی ٹی ڈی کے تربت سی ٹی ڈی پر الزام آیت کر رہے ہیں کہ انہوں نے بالاج قادر آہ سمیت چار نوجوانوں کا آہ ماؤرہ عدالت قتل کیا ہے تو عدالت نے تربت کے عدالت نے سی ٹی ڈی پر آہ فائی آر درج کرنائے کا حکم دے دیا تھا لیکن بعد میں آہ فائی آر بھی درج کر لی گئی آہ آہ لیکن آہ فائی آر میں جو ایسے چوہے نا اس کا نام غلطی سے ٹیپ ہو گیا سمجھ گئے غلطی سے ٹیپ ہو گیا اچھا اس سے پہلے آہ بالاج قادر کے لوائکین اپنا آہ بالاج قادر کا جو ڈیڈ باڈی ہے اس کو رکھ کر وہ اتجاج کر رہے تھے لیکن تین دن قبل انہوں نے اپنا آہ جو میت ہے وہ تو دفنہ دیا اور لیکن دوبارہ وہاں کے اتجاج پر بیٹھے ہوئے ہیں وہ ابھی بھی ان کا مطالبہ جائی ہے کہ ایف آئی آر کاٹا جائے انتظامیہ کا کہنا ہے کہ چونکہ ایف آئی آر تو کاٹی گئی ہے لیکن وہ جو ایسے چوہے اس کے نام جو ہے وہ غلطی سے کہیں درج ہو گیا ابھی ایسا کوئی سوفٹ ویر نہیں ہے کہ اس کو وہ جو ایسے چوہے کا نام غلط درج کیا گیا تھا تو اس کو صحیح کیا جا سکے انتظامیہ کہتی ہے کہ یہ سوفٹ ویر ہم نے لاہور سے منگوانا ہے یا منگوالی ہے وہ پہنچتے پہنچتے اس کو ٹائم لگے گا تو جو لوائیکین ہیں وہ اپنا اتجاج ختم کر دیں ایف آئی آر تو ہم نے ویسے بھی درج کر لیا ہے جبکہ لوائیکین اس لارے لپے میں نہیں آ رہے ہیں وہ کہتے ہیں جب تک ایف آئی آر درج نہیں ہوگا اور جو وہاں ہاں الزام آئیت کیا گیا ہے جو ایسیو ٹی ٹی کی آلکاروم پہ ان کو گرفتار نہیں کیا جائے گا ان کو ہمیں انصاف ورام نہیں کیا جائے گا تب تک ہم اتجاج یا درنا ختم نہیں کریں گے تو وہ درنا ابھی تک جاری ہے جیسے کہ میں نے کہا کہ ڈیڑھ باڈی جو ہے وہ دفنہ دیا گیا اس میں ایک بات اور جو آہ 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 دو دن سے وہ زر بحث ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ ایک مولانا صاحب نے فتو Äہ دیا تھا کہ بالاچ قادر جو ہے اس کو آہ اس کے میت میں یا جنازے میں شامل نہیں ہونا چاہیی تھا اچھا جبکہ پورا کیچ تربت ہزاروں لوگ آہ وہ جوہی ہے شامل ہوئے تھے سب اعتجاجی نہ سے مظاہرے میں بلکہ جنازے میں بھی مولانا سبعت اللہ صاحب ہمارے بہت بڑے عالمی دین مولانا عبداللہ بلوح صاحب کے فرزند ہیں مولانا عبداللہ بلوح صاحب کا تحریر تصانیف تقریر اور دوسرے جو علمی جو کام ہے وہ بہت بڑا بہت زیادہ ہے اور ان کی بہت بڑی کنٹیبیوشن ہے بلوح چوام کے لیے اور شاید مولانا عبداللہ بلوح صاحب جیسے عالم بہت کم پیدا ہوتے ہیں کیونکہ جب ہم کل کے بات کرتے ہیں تو بہت سارے لوس ناراض ہوتے ہیں اتنا میں آپ کو بتا دوں کہ مولانا عبداللہ بلوح صاحب کوئی کا مینڈک نہیں تھے کوئی میں جو مینڈک ہوتا ہے وہ نہیں تھے ان کی روشن خیالی ان کا علم اگر آپ ان کی تصانیف پڑھیں تو آپ کو سمجھ جائے گی کہ مولانا عبداللہ بلوح صاحب کون ہے اور کون تھے اگر آپ کبھی کسی کا اتفاق ہوا ہے مولانا عبداللہ بلوح صاحب سے بیٹنے کا ان کو ادراک ہے کہ مولانا عبداللہ بلوح صاحب علم کے کتنے بڑے سمندر تھے کیونکہ ہماری ہم بدقسمتی یہ ہے کہ ہم اپنے لوگوں کو جیتے جی کبھی بھی اس طرح کا عزت احترام نہیں دیتے جب تک وہ اس دنیا سے نہ چلا جائے برحال مولانا صاحب جو ہے مولانا عبداللہ صاحب کے صاحب زادے ہیں انہوں نے اس جنازے کے جو ریلی ہے اس کو لیڈ کیا تو آج انہوں نے اس مولانا صاحب کو جواب بھی دی ہے جو آپ کے جو ہے جو فتوہ آیا تاکہ جنازے میں شامل نہیں ہونا ہے اس میں بہت اگر صرف یہی موضوع ہوتا نا اس میں بہت کچھ کہا جا سکتا ہے ہمارے مولانا حضرات کی کردار پہ بہت کچھ کہا جا سکتا ہے خوزدار آپ کو یاد ہے خوزدار بد امنی کا ایک گڑ بن چکا تھا روزانہ کی بنیاد پہ لوگ قتل ہو رہے تھے ٹھیک ہے نہ اس میں صافی بچا اس آگ سے نہ کوئی وکیل بچا نہ کوئی تاجر بچا نہ کوئی ڈاکٹر بچا ہر طبقے فکر سے تعلق رکھنے والا اس آگ میں جلس گیا اور میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ خوزدار واحد شہر ہے جہاں پہ جمعیت علماء اسلام جماعت اسلامی اور باقی مذہبی جماعتوں کی ایک بڑی تعداد بہت بڑا موجود رہتی ہے ابھی بھی موجود ہے ان کی نمائندگی اسمبلی میں بھی ہوتی ہے مجھے کبھی نہیں یاد پڑتا میں یہ ایک جماعتی بات نہیں کر رہا ہوں کہ ان تین چار طبقے فکر کے مسلک کے طبقے فکر نہیں مسلک کے علماء اکرام نے کبھی خوزدار میں بے گناہوں کے قتل کے خلاف کبھی کوئی لب کشائی کی ہو یا کبھی کوئی احتجاجی مظاہرہ کیا ہو کبھی یاد مجھے نہیں یاد پڑتا مجھے پندرہ سولہ سال ہو گئے ہیں اس صحفت کے میدان میں فیلڈ میں میں نے کبھی نہیں دیکھا نہ میں نے سنا کبھی پنجگور میں بہت بڑا ایک طبقہ ہے علماء کا پنجگور آپ کو پتہ ہے کہ پنجگور اس وقت بد امنی کا ایک گھڑ بن چکے ہیں آپ نے کبھی سنا ہے کہ کسی مولانا صاحب نے صرف ایک بار ہوا تھا ایک فٹبارا لڑکا اس کو ٹارگٹ کر کے فٹبار گروڈ میں مار دیا گیا تھا اس میں چونکہ پورا پبلک پنجگور کا جیسے کہ ابھی تربت میں جو بیٹا ہوا ہے تمام شہر کے لوگ تربت کے بیٹے ہیں اسی طرح پنجگور کے تمام شہری انہوں نے دھرنا دیا تھا تو ادھر میں نے توڑا بہت دیکھا کہ کچھ عالمی دین آکھے انہوں نے ان کی سپیچ ہمارے انہیں بات کی اس پہ کل کے بعد کی اس معاملے پہ مجموعی طور پر دیکھیں ایسا ہمیں نظر نہیں آتا ابھی تربت میں ایک جنازہ ہوا ہے اور جنازے پہ جو فتوہ آگیا یقین کریں بہت کچھ کہنے کو دل کر رہا ہے کہ جو ہمارے عالم دین جو خود کو کہتے ہیں نا ان کا ابھی کیا کریں سب کچھ کول کے رکھ دینا چاہیے لیکن یہ ہے کہ اگر ہمارا موضوع نہیں ہے اگر ہم اس موضوع پہ زیادہ بات کریں گے تو یہ پنڈورا بیکس کل جائے گا تو آپ کو پتا ہے کہ یہاں پہ توڑا سا یہ بھی معاملہ ہے کہ اگر آپ کسی مولا کو یا کسی مولانا کے بارے میں بات کریں تو وہ بات پر ایک کس چالاکی سے اس کو اسلام کی طرف مورتیں ہیں تو یہ آپ کو پتا ہے اس لئے اس پہ ہم زیادہ نہیں بات کرنا چاہیے لیکن فتوے جب بازاروں میں بکتے ہوں نا پھر ان فتووں کی کوئی حیثیت نہیں رہتی ان کی وقت نہیں رہتی اگر فتوے بازاروں میں بکتے ہوں تو ان کی وقت نہیں وہ دور آرتا کہ شاید فتووں پہ توڑا بہت لوگ دھیان دیتے تھے آج کل کوئی نہیں دیان دیتا جی اور میں اگر ایک بات کہہ دوں کہ فتوہِ عالمگیری جو ہماری تمام علماء اکرام جو ہے اس کی جو بھی فتوہ دیتے ہیں نا اس سے ماخوز کر کے ان کو نقل کر کے اس کو کاپی کر کے یا اس کا حوالہ دے کے جو بھی فتوہ دیتے ہیں تو اس کا حوالہ دیتے ہیں نیچے لکھتے ہیں کہ فتوہِ عالمگیری صفحہ نمبر یہ فلانا اگر صرف فتوہِ عالمگیری کا آپ تاریخ اٹھا لینا فتوہِ عالمگیری عالمگیر بادشاہ نے کس مقصد کیلئے لکھوایا تھا اس وقت کے درباری مولانا حضرات سے تو برحال بہت بہت لمبی ہو جائے گی اور یہ آج کی بات نہیں ہے یہ صدیوں پرانی روایتیں ہیں تو اس پر نہیں بات کرنا چاہئے برحال اب آتے ہیں جی اچھا اس میں یہ ہے کہ ابھی جو بظاہرین ہیں نا درنے والے لوگ انہوں نے جا کے اعلان کیا ہے کہ اب انہوں نے اپنا درنہ کوئٹہ شرف کرنا ہے وہ لوگ جو تربت میں درنے پر بیٹھے ہوئے انہوں نے اعلان کیا ہے کہ وہ ابھی وہ لوگ آکے ابھی کوئٹہ میں درنہ دے کے بیٹھیں گے اتنے لوگ جمع کیوں ہو رہے ہیں درنہ کیوں ہے کہ ایر ایف آئی ایر درج کروا دیں اور پاکستان کا قانون یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی اے وائی زیڈ میں ہوں کوئی بھی ہو اگر وہ آکے کسی کے پر وہ الزام آئیت کر دیتا ہے اس کو شک ہوتا ہے یا اس کو وہ ایک درخواہ دے دیتا ہے وہ متعلق کا جو انتظامی ہے پلیس اسٹیشن ہے کہ میں نے اس بندے کے بارے میں یہ ایف آئی ایر درج کروانی ہے اور اس نے میرے ساتھ یہ زیادتی کی ہے تو قانوناً اس بندے کے خلاف درخواہ جو گئی ہے اس کے خلاف ایف آئی ایر درج ہونا ہے ایک قانون کہتا ہے درج ہونا چاہیے اب یہ صرف ایک ایف آئی ایر پر لوگ درنا دیئے بیٹھیں تو آپ اندازہ لگا لیں کہ صورتحال کتنا گم بھی رو گیا ہے اور مجھے نہیں سمجھ آتی ہے کہ ایک ایف آئی ایر کیوں نہیں کاتھی جا رہی ہے برہت دوسری طرف جی آتے ہیں توڑا سے سیاسی جو شروع ہو رہے ہیں اپیسوڈ پر اپیسوڈ ہو رہے ہیں پہلے میاں نواز شریف صاحب آئے تھے اس کے بعد زرداری صاحب آئے وہ جو گنے چونے یا بلوشتان میں کہے جانے والے جو الیٹیبلز تھے نوٹیبلز تھے وہ دونوں پارٹیوں میں تقریباً وہ شامل ہو گئے ہیں سوائے قدس بزنجو وہ بھی ہو جائیں گے کچھ دن کے بعد میں خلق کراچی وغیرہ میں بیٹھ کے وہاں پر ایک پریس کانفرس ہو جائے گی وہ بھی ہو جائیں گے تو سمجھیں کہ باپ جب تقسیم ہوئی تو وہ کچھ نون لیگ کے پاس چلے گئے ہیں کچھ پیپل پارٹی کی طرف چلے گئے ہیں وہ جو باپ کے اندر موجود ہیں وہ بھی محدود تعداد میں موجود ہیں تو وہ بھی تذبذب کا میرے خیال میں شکار ہیں کہ ہم باپ کے ساتھ رہ کے ہمیں کیا ملنا ہے نون لیگ میں چلے جاتے تو زیادہ فائدہ ہوتا ہے اور پیپل پارٹی کے ساتھ ہوتا ہے تو شاید فائدہ ہو جاتا تو یہ صورت یہاں ہے میں مسلسل تین چار ویلوگز میں اس میں بات اس بارے میں اپنے ناظرین سے جو اطلاعات ہوتی ہے میں شیئر کرتا رہا ہوں آج توڑا تجزیہ دے دیتے ہیں تجزیہ اگر یہ کہا جائے کہ شاید آنے والا بلوشتان کا جو سیاسی ماحول بنے گا حکومت سازی کا الیکشنوں کا اس میں کوئی ایک پارٹی اس حد تک اس کی اکثیرت ہو جائے گی کہ وہ بس حکومت بنانے کے قابل ہو جائے گی اس میں خواہد نون لیگ ہو یا پیپل پارٹی ہو کیونکہ پیپل پارٹی کے آنے کے بعد ابھی چمگوئی اور زیادہ ہو گئی ہے کہ اب کیا ہونا ہے پہلے تو یہ سمجھا جا رہا تھا کہ نون لیگ اس میں میں بھی شامل تھا کہ نون لیگ کو تقریبا بلوشتان نون لیگ کے پاس انہوں نے کیپچر کر لی ہے بلوشتان کے سیاسی ماحول کو لیکن پیپل پارٹی کے آنے کے بعد کچھ ایسے لوگ ہیں جو شاید ان کے جانے سے ابھی اس طرح کہنا کہ جی آہ تمام کچھ نون لیگ کے پاس ہے میرا نہیں خیال کہ نون لیگ کے پاس ہو میرا نہیں خیال پیپل پارٹی کے بھی اس میں میرے خیال میں حصداری ہوگی نون لیگ کی بھی حصداری ہوگی کامپرس جماعتوں کی بھی حصداری ہوگی اور جمعیت کی بھی ہوگی اب یہ فیصلہ بعد میں کیا جانا ہے کہ نون لیگ میں نون لیگ حصداری پیپل پارٹی کے لوگ جو ایک تو اپوزیشن میں جائے گی نا یہ ہمارے جو الیکٹے برزن ان کو سوچنا چاہیے یہ کیونکہ ان کی عادت تو ہوگئی ہے نا کہ اپوزیشن بیٹنیک ان کی تو کوئی عادت نہیں ہے نا انہیں اقتدار حاصل کرنا ہے نا یہ جو دونوں طرف سے گئے ہیں تو ذرا ان کو سوچنا چاہیے کہ ان کو اپوزیشن میں بھی بیٹھنا پڑے گا ظاہر ہے کہ جو لوگ نون لیگ پلیٹ فارم سے وہ اپنا سیٹ جیت کے آئیں گے نشست ٹھیک ہے بلشت اسمبلی کے اندار تو اگر حکومت نون لیگ کی بننی ہے تو پیپل پارٹی کے جتنے بھی جو الیکٹیبلز ہیں جو چکر میں ہیں کہ ہم اقتدار ملے گی تو ان کو اپوزیشن میں بیٹھنا پڑے گا یہ نہیں ہو سکتا کہ نون لیگ کی حکومت اور پیپل پارٹی بھی اس کے کولیشن میں شامل ہو پی ڈی ایم میں ہوا تھا لیکن مجھے نہیں لگتا کہ آنے والے سیناریوں میں ہو جائے اگر پیپل پارٹی کے حکومت ملی تو یہ نون لیگ والے گئے ہیں نا تو ان کو بھی اپوزیشن میں بیٹھنا پڑے گا تو یہ بھی انہیں سوچنا چاہیے میں تو یہی کہ میرا تو موقف یہی رہا ہے کہ ان کو جو باپ والے ہیں نا ان کو باپ کے اندر بیٹھنا چاہیے تھا کیونکہ یہ اپنا فیصلے خود کر سکتے تھے نا جو بھی پارٹی آتی حکومت بنانے یہ ان کے ساتھ جا کے شامل ہوتے اقتدار حاصل کر لیتے وزارتیں ابھی تو انہوں نے خود کو خود پسا لیے دونوں فائدے میں نہیں رہیں گے پہلے تو باپ میں اکٹے تھے نا سب کے ساتھ فائدے میں تھے نا اس دفعہ پوزیشن کا بھی مزہ چکنا پڑے گا صرف اقتدار کا نہیں مجھے جو لگ رہے یہ اور دوسری بات یہ ہے کہ بلوچتان میں باپ جیسا بھی میرا نہیں شہال کہ ہوگا تو وہی لوگ ہوں گے وہی لوگ جو باپ میں تھے اکثریت ان کی ہوگی لیکن ایک پارٹی کو کسی بھی ایک پارٹی کو اکثریت نہیں ملے گی تو یہ سینیریو اب بنتا ہوا نظر آ رہا ہے اور مجھے یہ بھی شاد لگے کہ کچھ دنوں کے بعد استقام پاکستان پارٹی ای پی پی وہ بھی شاید بلوچتان میں انٹری مارے وہ بھی کچھ لوگوں سے وہ بھی رابطے میں ہے تو ممکن ہے کہ اس کے اندر بھی کچھ لوگ شامل ہو جائیں لیکن ابھی چونکہ وہ نوٹیبل جو ہے وہ ابھی وہ قتم ہو گئے وہ شامل ہو گئے جہاں جن کو جا رہا تھا تو اس پہ شاید وہ کیا بولتے ہیں آئی پی پی سوچے کہ وہ انٹری نہ مارے بلوچتان میں ورنہ میری تلاتے ہیں کہ آئی پی پی بلوچتان میں سوچ رہی کہ بلوچتان میں کس کو ساتھ ملانا چاہیے تو یہ مجموعی صورتیار بلوچتان کی آنے والا وقت جو ہے شکلیں ایک ہوں گی لیکن پارٹی ہم بدلی ہوں گی اور ان میں سے سب کے سب اقتدار میں نہیں ہوں گے آدھے اپوزیشن میں ہوں گے آدھے اقتدار میں ہوں گے یہ صورتیار برنے جاری ہے تو کل تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ